گوڈ موننگ آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل پر سواگت ہے میں آج آپ کو ایلویر لیپ کے ڈبل بینیفٹ بتاتی ہوں جب آپ ایلویر لیپ لے کر اور ان سے جیسے سبجی بنا رہے ہو لڈو بنا رہے ہو تو ان کا جو اندر کا پلپ ہے اس کو آپ یوز کرنے کے بعد جو بار کا اس کا کور ہوتا ہے اس کو آپ ویسٹ سمجھ کے پھینک دیتے ہو تو آج کے بعد ہے آپ یہ گلتی کبھی مت کرنا جیسے آپ لیپ کو دو کر اور ان کو چھیل کر اور جو اندر کا پلپ نکال لیکتے ہو تو اس کا تو آپ سبجی بنا سکتے ہو اس کی سبجی بھی لا جواب بنتی ہے اور پوشٹک تو ان سے بھرپور رہتی ہے اس کی لڈو بنا کر بھی کھا سکتے ہو جو آپ کو کئی بیماریوں سے نجات دلائیں گے اور جو بار کا اس کا کور بچ جاتا ہے اس کا آپ پھٹی لائزر تیار کر سکتے ہو اس کو بیٹ سمجھ کر کبھی بھی پھیک نہ مت اس طرح سے جیسے اندر کا پلپ نکال لیا ہے اس طرح سے آپ کچھ بھی بنا رہے ہیں اس کے لئے پلپ نکال لیا جو بیسٹ بستا ہے اس کا ایک آپ بڑیا یوز کر سکتے ہو پلانٹ کے لئے یہ سردی کا ٹائم ہے اس ٹائم پر یہ لویرا ہے یہ گرمات دینے کا کام کرتے ہیں اپنے کھاتے ہیں تو بھی اپنے بوڈی کو ہیٹ رکھتا ہے اور جب پلانٹ کے اندر اس کا پھٹی لائزر اپلائے کرتے ہیں تو پودو میں گرمی رہا تیزی سے پودے تھنڈی سے بچ پاتے ہیں انہوں کو رہا ہے پالا ہے ان سے بچ جاتے ہیں اور ہرے بھرے پلانٹ رہتے ہیں ان کی گروہ دھگنیوں تیز پھٹی لائزر سے اس میں کافی ویٹامین سوائے جاتے ہیں جیسے ویٹامین بی ٹوالو ہے ویٹامین اے ہے ویٹامین بی ہے ویٹامین سی ہے اس طرح سے اس کے اندر کافی ویٹامین سوائے ہیں جس سے آپ پودو کو کافی حرابرہ بنا سکتے ہو ڈبل گروہ بڑا سکتے ہو تو میں آپ کو پھٹی لائزر رہتا ہے ایر کرنے کا طریقہ بتا دیوں آپ کو بھی مٹی کا پوٹ لے سکتے ہو اور جو آپ کی یہ لیپ ہیں ان کو آپ اس کے اندر پوری کو بڑھ دینا چاہیے آپ اس کو اس طرح سے بھر ہوگے تو جتنے آپ کی لیپ ہیں ان کو بڑھنے کے بعد جو بچا ہوا ہی سارت ہے اس سے آپ پانی سے بھر سکتے ہو اور بڑھنے کے بعد کم سے کام آپ کو ایک منہ تک اس کو اسی طرح سے رکھنا ہوگا آپ بیچ بیچ میں اس کو لکڑی کی اسٹک کی مدد سے ہلا سکتے ہو اور پھر واپس اس کو اسی طرح سے ڈک کر اور چھاؤں میں رکھنا ہوگا آپ کے پاس یہ جروری نہیں ہے کہ ایک کیجی لیپ لو یا دو کیجی لو جتنی بھی آپ کے پاس لیپ ہیں اتنی لے سکتے ہو اور ان سے ایک پود بڑھیا پودوں کے لیے امرت کا کام کرنے والا فٹی لائزر تیار ہوگا یہ انسیٹی سائٹ کا بھی کام کرے گا اور فٹی لائزر کا بھی جسے آپ پلانٹ کے اوپر اسپری بھی کر سکتے ہو اور ان کی روٹ کے اندر اس کو ڈائریکٹ اپلائی بھی کر سکتے ہو آپ دون اترے سے اس کے استعمال کر سکتے ہو پلانٹ کے اندر تو لگوہ ہمارے یہ لیپ ہیں تین کجی کے قریب ہیں اور یہ جو مٹ کا ہے یہ فپٹین کجی کا ہے تو جو تین کجی کے علاو جتنی اس میں جگہ ہے اس کو پانی سے بڑھ دوں گے میں اور جو جب یہ ریڈی ہو جائے گا اس ٹائم اس کا پانی بہت کچھ سوک چکا ہوگا کیونکہ یہ مٹی کا پوٹ ہوتا ہے وہ پانی کو سوکتا ہے اور مٹی کے اندر اس کا پانی چلا جاتا ہے تو جس ٹائم آپ بڑھنانے کے لیے رکھو اس ٹائم اس کو پھول کر دینا سی اور اس کے بعد ہے اس میں سے کچھ سوک بھی لے گی مٹی تو بھی آپ کا پوٹ کافی پر آ رہا جائے گا اور آپ کا یہ بہت بڑیا پھٹی لائزر بن کے ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہو ایک منت بعد یہ لیپ ہے بلکل شڑ گل چکی ہے اس میں کافی بری اسمیل بھی آ رہی ہے اور یہ اس طرح سے بن کر ریڈی ہو گیا ہے اس کا پانی کا کلر دیکھ سکتے ہو آپ کتنا چینج ہو گیا ہے اور جتنے بھی اس میں نیوٹرنس تھے وہ اس پانی میں گل چکے ہیں اور اس سے جو پانی ریڈی ہو آیا ہے آپ کسی بھی پلانٹ میں اس کو پلائی کر سکتے ہو اور جو بچیوی لیپ ہے ان کے اندر آپ تھوڑا پانی ڈال کر واپس رکھ سکتے ہو اور پھر دو یا تین دن کے بعد اس کو واپس سان کر اور پھر پودو میں اپلائے کر سکتے ہو اس میں زیادہ پانی ڈالنے کے جورو تو نہیں ہوگی اس کے اندر تھوڑا ہی پانی ڈالنا چاہیے اور ایک بار چھانے کے بعد آپ کسی بھی پلانٹ کے اندر اس کو ڈال سکتے ہو جس بھی پلانٹ میں اس کو ڈال ہوگے اس پودو کی گروتھ ہے وہ دھوگنی ہو جائے گی اور اس کی لیپ ہے وہ بھی چمکدار اور موٹی اور لمبی ہو جائیں گی تو آپ کسی بھی پلانٹ میں اس کو آپ روٹ میں ڈال سکتے ہو جس سے آپ کا پودو ہے ڈبل گروتھ کرے گا اور اگر آپ کو ایک پلانٹ نئے لگا رہے ہو تو اس کی جڑوں میں اس کو ڈال دینا چاہیے جس سے پودو ہے جلدی جڑے اس کی مٹی میں سیٹ ہو جائیں گی اور روٹ کی گروتھ بھی جلدی ڈبل آپ ہوگی اور یہ جو بناوا پھٹی لائجر ہے اس کو آپ جیسے کوئی بھی کٹنگ کر کے اور کٹنگ کا پودو تیار کر رہے ہو تو اس کے بھی اس کا جو اندر کا جو پلپ ہے اس کو آپ اس کے لگا سکتے ہو جیل کو جو کٹنگ کی ہے اس کو اور پھر اس کو گروہ کرنا چاہیے جس سے وہ جلدی روٹ تیار ہوں گی اس کی اور پودو تیار نیا جلدی ہو جائے گا اور یہ آپ جیتنے بھی چھوٹے پلانٹ ہے اس میں ڈال سکتے ہو جیسے تھنڈی سے بچے رہیں گے اور ان کی گروتھ بھی اچھی ہوگی یہ دیکھ سکتے ہو کتنے چھوٹے چھوٹے پودے تھے وہ سب بھی ہیں بلکل ہرے بھرے ہیں ایک بھی پودے ان میں سے ناشٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ میں لگ بگ میں دس پندرہ دن کے اندر کچھ میں کچھ فٹیلائزر اپلائی کرتی رہتی ہوں ہوم میڈ تو آپ بھی ہوم میڈ کو فٹیلائزر بنا کر ان پلانٹ کے اندر ڈال سکتے ہو کیونکہ مارکیٹ سے خرید کر لاتے ہیں جن سے جیے ویڈی لیو جاتی ہے اور وہ جو بھی فٹیلائزر ہے یا انسیکٹی سیڈ ہے وہ پودے کے لیے ہانی کارک بھی ہوتا ہے اس کا جب ڈال آتے ہیں اس ٹائم تو دو چار دن کے لیے اس کا کافیہ سر دکھائی دیتا ہے اور اس کے بعد پودہ اس کا آدھی ہو جاتا ہے اور پودے کی گروہ رکھ جاتی ہے اور جو یہ ہوم میڈ فٹیلائزر اپلائی کرتے ہیں اسے پودے کی گروہ دی ری دی ری ری بڑ نائی شٹارٹ ہوتی ہے اور کافی دن تک اس کا سر رہتا ہے تو یہ فٹیلائزر آپ دس پندرہ دن پر واپس اس کو پلانٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہو یہ دوبارہ سے جس سے یہ پودے ہیں ہرے بڑے رہیں گے سردیوں میں پودوں کی گروہ ستی رہ جاتی ہے تو ان کی گروہ بڑھانے کے لیے سب سے بیسٹ فورمول آئیے اور پھر ہی اس میں ایک بھی پیسہ کھرچ کرنا نہیں ہوتا ہے آسانی شگر پر بنا کر اس کو ڈال سکتے ہو اور یہ دیا آپ پودوں میں اس میں پریک کرنا چاہتے ہو پلانٹ میں تو جتنی کوانٹیٹی میں آپ کا میٹیریل اتنی کوانٹیٹی میں آپ کو سادھا پانی لینا چاہیے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ایک بار دوبارہ سے چھان لینا چاہیے کیونکہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پیس ہیں کلویرہ کے آجاتے ہیں جس سے آپ کا اسپریے مسین خراب ہو سکتا ہے تو ایک بار دوبارہ سے اس کو چھان کر اور پھر آپ پلانٹ کے اوپر اسپریے کر سکتے ہو جس سے آپ کی پودے کی جو لیپ ہیں وہ چمکدار ہوں گی اور پودے کی گروہ اچھی ہو جائے گی آپ اس طرح سے اس کو پلانٹ کے اوپر دو طرح سے اپلائی کر سکتے ہو روٹ کے اندر بھی اور پورے پلانٹ کے اندر بھی جسے آپ کے پودے کی گروہ اچھی ہوگی اور تھنڈی سے بچا رہے گا تو یہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کرنا جسے آپ کو میرے نئے ویڈیو کی نوٹی پر کی سنویل شکے اور اسی طرح سے پڑھتے ایک ویڈیو میں اپنا سپورٹ بنائے رکھنا شروع سے اینڈ تک ویڈیو دیکھ لئے تینک یو اور آپ بھی اپنے گارڈن کو صدہ حراب بنائے رکھنا پھر ہوم ایڈ کو بھی فٹیلائزر بنا کر اور اس طرح سے آپ اس کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہو جیسے پانچ یا سات دن کے لئے آپ سٹور کر کے پھر دوبارے سے اس کو اپلائے کر سکتے پلانٹ کے اندر بھی خراب نہیں ہوتا اور پودوں کی اچھی بچانا کافی جھٹ لگام ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ اس پھر روٹ کے اندر ڈال کر اور پودے کی اچھی گروہ بڑھ سکتے ہو سردی سے بچا سکتے ہو اور یہ فٹیلائزر ہے آپ آؤ ڈور جو پلانٹ آپ کے سب میں اپلائے کر سکتے ہو آپ پاس کے اپلائے کر سکتے ہو جیسی کوئی بھی ویجیٹیبل کروپ آپ کی تو اس کے اندر بھی آپ اپلائے کروگے تو اس میں بھی کافی بینیفیٹ دے گا آپ کو